عربوں خربوں درود و سلام خاتم نبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین منو سلوہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا کیا منو سلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی منو سلوہ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا بنی اسرائیل کی قوم چالیس برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انہمات کی برسات برسائی اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے آج کی ویڈیو میں اس بارے میں مکمل تفصیل اپنے ناظرین کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی برسائی قرآن مجید سورہ بکرہ کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جب فیرون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم امالکہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروا چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر دی اس کے باوجود ان چھے لاکھ بنی اسرائیلوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ چالیس سال تک ستائیس میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہی موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے اس جگہ کو میدان تیا یعنی پھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائے نازل فرمائیں روایت بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے دو کھانے ادرتے جنہیں من اور سلوہ کہا گیا سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں من کے بارے میں صحیح کال یہ ہے کہ یہ ترن جبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے تلو افتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً چار کلو کے بقدر ادرتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشکت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا اور سلوہ کے بارے میں صحیح کال یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اس کے بارے میں ایک کال یہ بھی ہے یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا اور ایک کال یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی باقیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ناظرین روایت میں آتا ہے کہ کوہ تور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصہ اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے اس پتھر میں سے بارہ چشمیں جاری ہو جاتے یہ وہی عصہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھیکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس عصے کو ایک اجدہہ بنا دیا تھا اسی عصے کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں اللہ تعالی جاری فرما دیتا دھوپ سے بچاؤ کے لئے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر ساہا کرتا رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی انہائتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لئے چار کلو اترتی تھی جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی جس کے بعد ان کے لئے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھونا ہوا چھوٹا پرندہ تھا بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا کہ یہ تیتر تھا اور بعض نے لکھا کہ بھٹیر تھا من او سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور سائکے میں بے مثال تھا ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا لیکن ناظرین اتنی انعائیات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے کل کے لئے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو منو سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا مگر بعض ضائف القتال لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لئے رکھ لیا اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لئے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لئے اس کا اترنا بند ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنے سے پہلے نہ کھانا بگڑتا اور نہ گوشت سڑتا تھا اس کے علاوہ ان تمام عطاؤں اور انامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گےہوں مسور اور پیاز دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے ناظرین آپ نے ملحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں کی بدلت بنی اسرائیل پر کیسی کیسی انعیات تھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات تھے لیکن ان کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو من و سلوہ اور دوسرے تمام انعامات سے محروم کر دیا گیا تھا ناظرین یاد رہے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صرف یہی نافرمانی نہیں کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کی متعدد واقعات ہیں آئیے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے مزید واقعات بھی بتاتے ہیں ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا بنی اسرائیل کی قوم کس قدر بدبخت قوم گزری ہے ویڈیو کاپٹ اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کوہیتور پر ہم کلامی کا واقعہ سناتے ہیں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی چنگاری دیکھ کر تورے سینہ کی طرف چلتی ہے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں مگر درخت کی کوشاک جلتی ہے اور نہ کوئی پتہ دھواں ہے اور نہ تپش جبکہ درخت کی سرسبزی اور شاداوی اپنے اروج پر ہے بعض روایت میں کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے اٹھے اور جیسے ہی واپسی کے لئے مڑے آواز آئی اے موسیٰ یقینا میں ہی تمہارا پروردگار ہوں تم اپنی جوتیاں اتار دو تم توا کی مقدس وادی میں ہو میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو سورہ تاہہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذل جلال کی آواز سنی تو مبھوت کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اسے میں ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لئے پتے جھارتا ہوں اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو انہوں نے اسے پھینک دیا تو سامپ بن کر دوڑنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لئے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی مچارک کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کستے اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکسرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکسرت تجھے یاد کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں سورة تاہا میں ہیں ناظرین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگ لینے گئے تھے واپسی پر پیغمبری لے کر لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا تور کے واقعے کے بعد مصر واپسی اور فیرون کو توحید کی دعوت کا واقعات ہے روایت بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تور سینہ سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے روایت میں ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت حرون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی چنانچہ حضرت حرون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال بعد گھر والوں سے ملے تھے حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فیرون کے دربار میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے فرمایا اے فیرون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فیرون نے کہا اے موسیٰ کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں بھائی اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تم مجھے جتا رہا ہے اور تم نے ابن اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے احالیوں موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو یعنی کیا تم کو اس بات پر تاجب نہیں کہ میرے سیوا بھی کوئی اور معبود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے فیرون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقینا دیوانہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم کو سمجھ ہو فیرون نے کہا اگر تم نے میرے سیوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی موجزہ لاؤں تو فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو اسی وقت ازدہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلہ نظر آنے لگا یہ دیکھ کر فیرون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مولد دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے سورہ شورہ میں ہے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں سورہ تاہم ہے ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے بادشاہ بھی اپنے مساہبین کو لیے شہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر برجمان ہو گیا میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا تھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے ایک طرف مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنے جادوی ساز و سمان کے ساتھ بڑے متقبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں وسروف تھے تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کھڑے بارگاہِ الہی میں دعا گو تھے جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاتھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وہی بھیجی اے موسیٰ ڈرو نہیں بلا شبہ تم ہی غالب آوگے ذرا اپنا اسا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو چنانچہ لاتھی کا زمین پر پھینکنا تھا کوئی ایک بڑے خوفناک اجدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگر نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حرون علیہ السلام کا رب ہے سورہ شورہ اور سورہ تاہہ میں ناظرین فیرون کے لئے سب کچھ بڑا عجیب نہایت حیرت انگیس اور بہت غمناک تھا وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے فیرون نے غزبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں سورہ شورہ اور سورہ تاہہ میں روایت میں ہے کہ فیرون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا لیکن ایمان سے نہ پھیر سکا ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے انہوں نے بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فیرون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید بیس برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اس عرصے میں اللہ عزیز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات عطا فرمائے تاکہ فیرون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لائے جا سکے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے عطا فرمائے سورے بنی اسرائیل میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ نو موجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں اسائے موسیٰ جو ازدہہ بن جاتا تھا ید بیضہ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی بنی اسرائیل کے دریہ پار کرنے کے لئے دریہ کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیئے اور راستہ بنا دیا ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا طوفان بھیجا گیا بدن کے کپڑوں میں بے حد جویں پیدا کر دی گئی جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برطن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا ناظرین یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے موجزے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان موجزات کو دیکھ کر قوم فیرون راہ راست پر آ جاتی لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں قوم فیرون پر آنے والے چھے عذابوں کا ناظرین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون سورہ العراف میں ہے اس آیت میں قوم فیرون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک موین وقت تکرا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نکل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فیرون پر سات روز تک مسلط رہا ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی مولت دی جاتی تھی معرف القرآن میں پہلے عذاب طفان کا عذاب تھا ناظرین امام بغوی نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کی ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فیرون پر قہد کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قہد سے بھی متاثر نہ ہوئے اور مہایدہ کر کے پھر گئے اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لئے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لئے واز اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس سے عبرت بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طفان کا عذاب بھیج دیا قوم فیرون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طفان نے تباہ و برباد کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طفان سے محفوظ رہیں روایت بتاتی ہے کہ اس طفان سے گھبرا کر قوم فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں تو کہنے لگے در حقیقت یہ طفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں اور یہ کہہ کر سب اہد و پیمان نظر انداز کر دی گئے یہ لوگ ایک مہینہ امن و آفیت میں رہے اللہ نے ان کو غور و فکر کی محلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا بعض روایت میں کہ لکڑی کے دروازوں چھتوں اور گھریلو ساز و سمان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ سامنے تھا کہ ساری ٹڈیاں صرف کبتی یعنی قوم فیرون کے باغوں کھیتوں اور گھروں پر شائی ہوتی تھی جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے معرفہ القرآن میں ہے روایت بتاتی ہے کہ قوم فیرون دوبارہ چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا زخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے تو پھر سرکشی اور اہد شکنی پر آمادہ ہو گئے ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا ایک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے محلت دی اس محلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کمل اس جون کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے جیسے جسے گھن بھی کہتے ہیں کمل کا عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جونوں کا طفان امڑ آیا ہو اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ دس سیر گہوں پیسنے کے لئے نکالتے تو اس میں سے تین سیر آٹا بھی نہ نکالتا اور جونوں نے ان کے بال پلکیں اور بھمیں تک کھالیں معرفل قرآن میں روایت بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر قوم فیرون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے آپ علیہ السلام دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی عذاب بھی ٹل گیا مگر وہ کہاں اہد پورا کرتے پھر آفیت ملتے سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے پھر بھی ان کو ایک ماہ کی مولد دی گئی مگر اس مولد سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ان پر چوتھا حضاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا اور ان کے گھروں میں اس کسرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا دھیر لگ جاتا سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں آٹے میں غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے اس عذاب سے آجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ مہایدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا لیکن ناظرین اس عذاب سے نجات پا کر یہ بدبخت پھر اپنی ہر درمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور اس سب ان کے جادو کے کرش میں ہیں یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ماہ کی مولت عطا فرمائی مگر اس مولت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پانچمہ عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی کونے سے ہوس سے جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا کھانا پکانے کے لئے رکھتے تو وہ خون بن جاتا ناظرین یاد رہے کہ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بلکل معمون و محفوظ تھے خون کے عذاب کے وقت قوم فیرون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا جب ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر کبتی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لکمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا اور جو لکمہ یا پانی کا گھونٹ کبتی کے موں میں جاتا وہ خون بن جاتا روایت کے مطابق یہ عذاب بھی سات روز رہا بلاخر پھر وعدے کیے دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے ناظرین بعد کی آیت میں ریجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکرہ ہے لفظ اکثر تاؤن کے لئے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر تاؤن کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے اہد شکنی کی اتنی مسلسل آزمائشوں اور مولتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینے سمان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لکمہ بن گئے آئیے آپ کو مصر سے اس قوم کے حجرت اور فیرون کے غرق ہونے کا واقعہ بھی بتاتے ہیں ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ فیرون کا تکبر غیز و غزب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ اور اس کے ہواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حجرت کا حکم فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ پھر ان کے لئے دریا میں لاتھی مار کر خوشک راستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر سورہ تاہا میں ہے اس حکم کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم بحیرہ احمر کی طرف نکلے علامہ تبری رحمت اللہ لے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے تھے اس کے علاوہ عورتیں لڑکیاں اور بچے بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے فرون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی اس نے فوری طور پر سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرون کے فوجی سلاب کو اور آگے بپری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے قرآن کریم میں ہے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریہ پر اپنی لاتھی مارو سورہ شورہ میں ہے انہوں نے دریہ پر لاتھی ماری تو اس میں بارہ خوشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے لئے بارہ قبیلیں ان میں سے گزر گئے لشکر فیرون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا فیرون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا لیکن پھر اپنے اوپر فیرونیت سوار کرتے ہو بولا تم لوگ فکر نہ کرو یہ سب کرشمہ میری حیبت کا ہے جس سے دریہ کی روانی رکھ کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریہ میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا جب فیرون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریہ کو روانی کا حکم دے دیا اور دریہ کے سب حصے آپس میں مل گئے فیرون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وعدہو لا شریک پر ایمان لاتا ہوں قرآن کریم میں ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا سور مومن میں ہے ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کی بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا ہے جس کا سب نے مجاہدہ کیا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لئے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں سورہ یونس میں ہے ناظرین یاد رہے کہ آج بھی فیرون منفتہ ثانی کی ہنوٹ شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے اجائب خانے میں محفوظ ہے روایت ہے کہ فیرون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یومِ اشور کوئی جیسا کہ امام بخاری کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود اشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کونسا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون پر غلبہ حاصل ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم موسیٰ کے زیادہ حق دار ہو لہٰذا تم بھی روزہ رکھو ابن کسیر سے روایت ہے ناظرین روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ باہرہ احمر پار کر کے وادیہ سینہ کی جانب چلے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بوتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا ایک کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سیوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے سورہ العراف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لئے کوہتور پر بلایا جس میں مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس راتیں کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت حارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہتور پر پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی سے اس کے پرخچے اڑا دی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں ہے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی سورہ الہراف میں ہے ناظرین یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عزبہ جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا ناظرین روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لئے کوہتور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک کپتی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لاکر ساتھ ہو گیا تھا بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سوموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریہ پار کروا رہے تھے یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے جیسا کہ قرآن پاک میں پھر اس نے ان کے لئے ایک بچڑا بنا دیا یعنی بچڑے کا بوت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا ہے سورہ تاہہ میں ہے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کو سخت ناغوار گزرا غزب ناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا حضرت حرون علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے بھائی میری داڑی اور سر کے بال مت کھینچو دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی سورہ العراف میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نہیں حرکت کیوں کی اس نے کہا میں نے فرشتے کے نقش پاسے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی دی پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا سورہ تاہم ہے اور پھر ایسا ہی ہوا سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا کیونکہ اسے چھوٹے چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مفتلا ہو جاتے پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا روایت کی مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا تھا ناظرین بنی اسرائیل ایسی ظالم اور بدبخت قوم تھی کہ جس کی سرکشیاں ختم نہ ہو سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے اے موسیٰ ہم یہ کیسے یقین کرلیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہتور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہتور پر لے گئے جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کرنے ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پر کوہتور لذت اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جللہ شانوں سے دعا کی جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے روایت بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ تور کو مولک فرما دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو سورہ بکرہ میں ہے کہتے ہیں بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ تور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا ناظرین اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پر قوم جببارین کا قبضہ تھا یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور حیبتناک قد و کامت کے مالک تھے ان کے ظلم و ستم اور کہہ و جبر کی داستان عام تھی بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں سورہ المائدہ میں ہیں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لئے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے لیکن ان کے اس جواب پر بےہد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لئے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے بکارا اللہ جللہ شانہ انہیں اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدانہ تیہ میں قید کر دیا اور وہ چالیس سال اس میدان میں بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حروم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالی کی نعمتیں برستی رہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر عبر کا سایہ کر دیا گیا پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی نے من و سلوہ نازل فرما دیا نازل نیواقع وعد تیہ کا واقعہ جو کہ ویڈیو کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وعد تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام اور دو نیک بندے حضرت یوشی بن نون اور حضرت غالب بن یوکنہ بھی تھے اور اللہ تعالی نے ان کے تفیل بنی اسرائیل کو چالیس سال قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نواز ترہا نازل ان واقعات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بھی یوں بیان ہوا ہے اس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائے لہذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کچھ علم نہ ہو سکا لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے زیبہ کریں جیسا کہ قرآن کریم اسوا کے کو یوں بیان کیا گیا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زیبہ کرو تو وہ بولے کیا تم ہم سے مزاگ کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے کے دل کیوں خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مجھابے معلوم ہوتے ہیں پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ بیل کام میں لگاوا نہ ہو زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو سورہ بکرہ میں اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اس کی رگوں سے خون بہر آتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا اس نے جواب دیا مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا ناظرین بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن انہوں نے پھر حجتیں کی اور خود کو بدبختوں میں شامل کر ڈالا ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نمازوں کے فرض ہونے کے حوالے سے بھی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات میں پچاس نمازیں فرض فرمائی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لئے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزم آ چکا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی حتیٰ کہ دن و رات میں پانچ نمازوں تک تخفیف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں پانچ لیکن سواب پچاس ہی کا ملے گا ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا عجیب واقعہ ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی اٹھاروی سورت سورہ کحف کی آیت ساٹھ سے بیاسی تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بھروایت حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ اسلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں اس لئے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیہ دیتے ہیں اس لئے یہ بات پسند نہ آئی عدب کا تقاضہ یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالی علم والا کون ہے حضرت موسیٰ اسلام کے اس جواب پر وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمل بہرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم ہیں تو مجھے ان سے استفادے کے لئے ان کے ساتھ سفر کرنا چاہیے اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زمبیل میں رکھ لو اور مجمل بہرین کی طرف سفر کرو جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ملنے کی ہے موسیٰ اسلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زمبیل میں رکھی اور چل دی ان کے ساتھ ان کے خادم یوشہ بن نون بھی تھے دورانے سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زمبیل سے نکل کر دریا میں چلے گئی مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا موجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی یوشہ بن نون اس عجیب باقی کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشہ بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سکھا ہمارا ناشتہ لاؤ اس پر یوشہ بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد ہے اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس رازتے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہا سے آ گیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل آپ علیہ السلام نے جواب دی ہاں موسیٰ بن اسرائیل اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آب علیہ السلام کے پاس نہیں اور ایک علم آب علیہ السلام کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آب علیہ السلام کی مخالفت نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آب علیہ السلام ارساہ چلنے کے لئے تیار ہیں تو کسی معاملے کے مطلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے اتفاقہ نے کشتی آئی تو کشتی والاں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتی ایک کلہاری کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ کیا کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معافضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا آپ علیہ السلام نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں یہ تو آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کیا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سبر نہ کر سکیں گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گئے تھا اس بھول پر آپ علیہ السلام سخت گیری نہ کریں اس اسلام ایک چڑی آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیہ کی چونچ کے پانی کوئی سمندر کے ساتھ ہے پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسری لڑکوں میں کھیل رہا تھا اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ علیہ السلام نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا یہ تو بڑا ہی گناہ کیا خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے اس لئے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ الگ کر دیجئے گا اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچ گئے انہوں نے گاؤں والا سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے بگر انہوں نے انکار کر دیا اس پستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرنے والی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے تاجب سے کہا ہم نے لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب شرط پوری ہو چکی اس لئے ہماری اور آپ علیہ السلام کی مفارقت کا وقت آگیا اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمائے وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا سورہ کھاہف میں اسی طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ زبط ہونے سے محفوظ رہی لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے فرمائے اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار ہوگا کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجیزو پریشان نہ کر دی اس لئے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اسے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ اعنات فرمائے سورہ کحف میں اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے سورہ کحف میں ہے ناظرین قرآن کریم کی 28 سورہ سورہ قصص کی آیت 76 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے کارون کا ذکرہ فرمایا کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بن اسرائیل کا ایک بہت امیر و قبیر لیکن نہائیت متقبر مغرور ظالم اور حاسد شخص تھا قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بامشکل اٹھا پاتے حضرت عطا رحمت اللہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مطفون خزانہ مل گیا تھا یعیہ بن سلام اور سعید بن مصحب نے فرمایا کہ کارون سرمایہ دار تھا اور فیرون کی طرف سے بن اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا اس عہدے پر رہ کر اس نے بن اسرائیل کو بہت ستایا اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچہ ذات تھا بعض روایت میں کہ کارون تورایت کا حافظ اور عالم تھا اور ان ستر اصاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میکات کے لئے منتخب فرمایا تھا مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنے ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا روح المعانی میں محمد بن اساق کی روایت سے نقل کیا گیا کہ کارون تورایت کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورایت یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہو عزت کی بے جاہرس تھی پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت حانون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے اس کو یہ حاصل دعا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریب رشتہ دانوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے کہ ایک روز کارون بڑی آرائش تھاٹ اور شان شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و مطا کارون کو ملے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے یہ تو بڑائی صاحبِ نصیب ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحبِ ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے مومنوں اور نیک و کاروں کے لیے جو ثواب اور عجر اللہ کے ہاں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف سبر کرنے والوں کو ملے گا سورہ الکسس میں ہے ناظرین کہتے ہیں کارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بہت محبت تھی وہ زکاة دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبی کے باوجود اس کا غرور و تکبر بغض حسد بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی بالاخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس ہم نے کارون کو اس کے گھر کے زمین میں دھزا دیا سورہ الکسس میں اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ناظرین یہ چند واقعات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سہرائی تیہ میں چالیس برس تک پھٹکتے رہے اس کھلے میدان سے نکلنے کے لئے صبح سے شام تک روز سفر کرتے لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے ایک دن سہرائی تیہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا انہیں وہیں دفن کر دیا گیا ایک سو بیس برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مرخب گئے بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام اور حضرت قالب علیہ السلام باقی بچ گئے چالیس برس کی مدد پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے اللہ تعالی نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے ایک سال زندگی ملے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب ہی سائی پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے عرض مقدس کے قریب کر دے اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی فرشتے نے انہیں ایک امدہ خشبو سگائی اور روح قبض کر لی فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا آپ علیہ السلام مہا سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھر وقت ملتا رہے